مقدار میں الینجی نہیں منگوائی گئی تو دوسری طرف حکومت پر لوکل ریفائنریز کے پاس فرنے سوائل ہونے کے باوجود اضافی فرنے سوائل درامت کر کے ذرہ مبادلہ ضائع کرنے کا الزام لگ رہا ہے اور ریفائنریز کے لیے بہران پیدا کرنے کا الزام لگ رہا ہے پاکستان کی لوکل ریفائنریز خام پیل منگوا کے ریفائن کرتی ہیں تو فرنے سوائل ایک بائی پروڈک کے طور پر بنتا ہے مگر لوکل ریفائنریز کا کہنا ہے کہ ان سے پاور پلانٹس نے فرنے سوائل نہیں اٹھایا اور اب ان کی زخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ریفائنریز نے آپریشن ہی بند کر دیا ہے بائی کو اٹا کو نیشنل ریفائنریز پوری صلاحیت پڑھنے ہی چل پا رہی ہیں اور ریفائنریز نے تنبیہ کی ہے کہ اگر پاور پلانٹس نے ان سے فرنے سوائل کا سٹاک نہیں اٹھایا تو وہ بند ہو جائیں گی ریفائنریز کو شکایت ہے کہ پاور پلانٹس ایک مہینے کا سٹاک رکھنے کے معاہدے کے تحت پابند ہے مگر ان کا سٹوریج خالی پڑا ہے مگر وہ ریفائنریز سے فرنے سوائل نہیں اٹھا رہے ہیں دوسری طرف پاور پلانٹس کو یہ شکایت ہے کہ سرکولرڈیٹ کی وجہ سے حکومت نے ہمارے پیسے ہی نہیں دیے ہیں اس لیے ہمارے پاس فرنے سوائل خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں اور تیسری طرف حکومت نے الٹا فرنے سوائل ایمپورٹ بھی کر لیا ہے اور اب بھی پورٹ پر فرنے سوائل کا جہاز موجود ہے اٹھاک ریفائنریز کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر عادل خٹک نے تنقید کی کہ یہ بات حیران کن ہے کہ ایک طرف لوکل ریفائنریز سے فرنے سوائل اٹھایا نہیں جا رہا ہے اور ان کے بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو دوسری طرف فرنے سوائل کی اتنی بڑی مقدار کو درامت کر لیا گیا ہے ایک مہینے سے زائد یہ مسئلہ چل رہا ہے ایک ریفائنریز بند ہو گئی تین کم کپیسٹیو پر چل رہی ہیں اور سب کے دوران سیکیٹری پیٹرولیم کو اچانک تبدیل بھی کر دیا گیا مگر فائنلی خبر آ رہی ہے کہ حکومت حرکت میں آئی ہے پاور پلانٹس نے لوکل ریفائنریز سے فرنے سوائل خریدنا شروع کر دیا ہے مگر سوال اٹھا ہے کہ یہ کیسی بد انتظامی ہے کہ ایلین جی جتنی منگوانی تھی اتنی منگوائی نہیں فرنے سوائل ملک میں موجود تھا مگر ضرور سے زیادہ درامت کر لیا اور اگر ڈیمانڈ کا تخمینہ غلط ہو بھی گیا تو بھی یہ یقینی کیوں نہیں بنایا گیا کہ پاور پلانٹس فرنے سوائل کا معاہدے کے تحت زخیرہ کریں ریفائنریز کے آپریشن کو خطرے میں ڈال دیا گیا اور پھر گیس نہ ہونے کے باوجود انڈسٹری سے وعدہ کر لیا کہ آپ کو بلا تاتول گیس ملے گی مگر پھر گیس بند کر دی پھر عوام کو یقین دیانی کرا دی کہ تین ٹائم گیس ملے گی مگر وہ بھی نہیں دی اس تاری صورتحال پر ہم نے وزیرت ونائی حماد اذر کو آج پرگرام میں آنے کی دعوت دی مگر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ریفائنریز کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اٹک ریفائنریز کے سیئیو آدل خاند